آخاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کو بات بات پر گیدر بھپکیا لگانے والا بھارت لداخ ریجن میں چین کے ہاتھوں چاروں شانے چت ہو گیا چین نے بھارت کے ساتھ متنازع علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا بھارتی فوج کو مسلسل جھڑپوں میں چین کے ہاتھوں شدید حضیمت کا سامنا کرنا پڑا شکست فاش پر مودی سرکار بھارتی فوج اور بھارتی میڈیا پر سختہ تاری ہو گیا چین کے سامنے بھیگی بلی بننے کے بعد مودی سرکار نے اپنے میڈیا کے سہارے پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی شروع کر دی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے لائن اوف کنٹرول کے دورے پر بیان کو من گھڑت روپ دے دیا جنرل باجوا سے جھوٹا بیان منصف کر کے بھارتی میڈیا دھنڈورہ پیٹنے لگا بھارت کو بڑی شرمندگی لداخ ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے سوشل میڈیا پر چینی فوجیوں کے آگے بھارتی فوجیوں کے گھڑ گھڑانی کے ویڈیو بھی وائرل ہو گئی اسی پر بات کرنے کے لیے جنرل ریٹائرڈ ایجاز آوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور برگیڈیر ریٹائرڈ حارس نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے جنرل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اب بھارت سبق نہیں سیکھتا کبھی پاکستان کے ساتھ وہ اس طرح کی حرکات کرتا ہے کبھی چائنہ کے ساتھ اور اپنا انفلوینس بنانے کی کوشش کر رہا ہے ایک ایسی ٹیریٹری میں جس کو اپنی قرار دیتا ہے کبھی روڈز بیلڈ کرے گا اور وہاں پر اس کو موکی کھانی پڑے گی اور ابھی جو اس کی شکست ہوئی ہے وہ تو دنیا کے سامنے آگئی ہے what are your initial comments sir جی دیکھیں اس کا background سمجھنا بڑا ضروری ہے یہ ایڈیا نے ایک ایسا قدم خود اٹھایا ہے جس میں انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہڑی ماری ہے یہ لڈاک کا ایڈیا جمہو کشمیر اور لڈاک یہ یون ریزولوشن کے تحت ایک حل طرح معاملہ ہے جس کی recognition United Nation General Assembly میں as a JKL agreement ہوئی ہوئی ہے اس میں پانچوں جو permanent five countries ہیں نیکلی ارپاد انہیں بی فائیو کہتے ہیں جن میں چائنہ بھی شامل ہے انہوں نے اس پر دستخط کیے ہوئے تھے لڈاک اس disputed territory کا ایسا تھا جب ہندوستان نے 370 اور 35 اے کو revoke کیا تو انہوں نے یون ریزولوشن اور اگریمنٹ کو ڈس ریکارڈ کر دی ہوئے اس ایڈیا کو اپنا territory declare کر دیا اور ساتھ یہ statement دے دی کہ لڈاک یونین territory میں شامل ہو گیا ہے اب اس سے ہوا یہ تھا implication میں نے عرشت شریف صاحب کے پروگرام میں آج سے پانچ ماہ پہلے یہ کہا تھا کہ اس سے انہوں نے چائنہ اور انڈیا کا جو border ہے اس کا status change کر دیا اور انہوں نے اس کو اپنا territory declare کر کے international border بنا لیا اب چائنہ اپنے آپ کو assert کر رہا ہے اور اس حل طلب مسئلے میں لڈاک کو چائنہ اپنا area کہتا ہے اب اس کی implication یہ ہے کہ ابھی تک تو چائنہ اس agreement کی وجہ سے اس میں مداخلت نہیں کر رہا تھا لیکن اب جب ہندوستان نے 370 اور 35ے کو remove کر دیا ہے تو آپ یونائٹڈ نیشن جا سکتے ہیں اتجاز کر میں کیونکہ انہوں نے والیٹ کیا ہے یون ریزلوشن کو اور یون ایگریمنٹ جو جے کے ایل ایگریمنٹ ہے 1948 کا اس کو انڈیا نے والیٹ کیا ہے اب اس والیشن کے بعد انہیں چائنہ سے حضیمت بھی اٹھانی پڑ رہی ہے اب یہ چائنہ کے خلاف یون میں جا نہیں سکتے اور خود اتنی سکت نہیں ہے کہ چائنہ کو روک سکیں آنے والے دنوں میں یہ معاملہ اور بڑھے گا اور چائنہ اس territory کو claim کرنے میں اب حق بجانے بے کیونکہ اس وقت انڈیا کی جو position ہے وہاں پہ وہ ایک occupied force والی position بن گئی ہے اور اب وہ قابض ہیں اس region کی اوپر جہاں انہیں یون ایگریمنٹ روکتا تھا اس وجہ سے آپ کو نہ یون جا سکتے ہیں نہ خود اتنی حمد ہے کہ وہ چائنہ کو روک سکیں تو آنے والے دنوں میں حالات مزید خراب ہوں گے اور چائنہ لداخ کو اپنا territory claim کرے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اتنے بڑے ریجن پر ہندوستان کے ساتھ وہ international border share کریں اس area میں جس کو واپنا claim کرتے ہیں ہارس نواز صاحب ہمارس صاحب موجود ہیں اجازہ وان صاحب ان کو بھی شاملے گفتو کرتے ہیں ہارس نواز صاحب پاکستان کو بات بات پر گیدر بھبکیاں لگانے والا بھارت لداخ ویجن میں چین کے ہاتھوں چاروں شاہ نے چت ہوا اور چائنہ نے بھارت کو سبق سکھایا کیا کومنٹ کریں گے سفرہ یہی سب سے بڑی جو مزقہ خیز بات ہے یہ تو چائنہ یہ دیا تو یہ کہتا تھا اور ہم جو ہے تو فرنٹ بھی لڑ سکتے ہیں پاکستان سے بھی لڑیں گے چائنہ سے بھی لڑیں گے یہ کشمیری نہتے جو بچے ہیں برحان والی جو جلسے ہیں پیدا کی ہیں یہ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی فوج انٹرینڈ ہے انپروفیشنل ہے اور یہ کشمیری عورتوں بچوں مروں کو شاہید کرنے کیا دی ہیں اب جب کشمیری وہاں پر انہیں ایک یہ تقریباً ایک مہینے سے وہاں پر یہ چل رہا تھا اور انہیں بیس کلومیٹری پر قبضہ بھی کر لیے چائنہ نے ان کے پٹرول کو قبضہ بھی کر لیے اور پھر وہ پکڑے بھی گئے ہیں اور پھر وہاں پر بینل لگا رہے ہیں اور دیکھ مانگ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے ہماری نابیلے چلے جائیں یہ تو ان کے فوج کال اور چائنیز فوج انٹرینڈ دھکے دے رہے ہیں اور پھر ان کے آپ پولیٹیشنز کو آپ دیکھیں گے وہ وہاں پر کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی پچھلے ایک مہینے سے انڈیا کا پرائم منسٹر جو ایک نہای جی مکار پرائم منسٹر ہے وہ خاموش بھگی بھلی بینا بیٹھا ہے ان کا ناڈیپنسٹر بات کرتا ہے چپ کر کے بیٹھیں گے اور پھر اس کے اپنے عوام کے سنچیں ڈیورٹ کرنے کے لیے اب انہوں نے کیا کیا کہ بچی فامیس صاحب ہمارے جو ایک کے دنہ میں اپنے ٹک سے ہی دوزارنے گئے تھے وہاں پر ان کا برال ہائی کرنے گئے تھے اور پھر ان کو یہ بھی بتایا ہے میسیج بھی دیا کہ ہم پوری طرح تیار ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ہمارے ایریہ بھی اگر آپ کو ایریہ ہے تو جنرائیٹ نیس کے ملیڈیوب دروہ مات ہے لائن اف کونٹر میں کیوں ہم بتائی نہ دے اس کا مطلب کہ جنرائیٹ نیس نے سب کر جائے کہ یہ ایک دس پوری ٹیرسی ہے اس لئے ان کچھ نے جوتے والے ابھی سامج جانے شت ہو گئے ہیں جنرائیٹ شوید سب آپ کو بھی بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا پریسائسلی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جانب بھارت کو جب مار پڑتی ہے اور یہاں پر لداخ میں ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا یہاں پر ہوتا رہتا ہے بھوٹان کی بات کریں وہاں پر ڈوکلم میں جو ہوا چین نے بھارت کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے اور ایک ہسٹری ہے نائنٹین سکسٹی ٹو سے شروع ہو رہا ہے سارا کچھ لیکن پاکستان کو جب کہیں پر کچھ نہیں نکلتی کسر تو پھر پاکستان کا نام لیا جاتا ہے میڈیا کے سہارے آرمی چیف کا بیان تھا اس کو ٹویسٹ کر کے پیش کیا گیا اور وہاں پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کی جاری ہے حالکہ اس میں بھی بھارت ناکام رہا دیکھیں بات یہ ہے کہ حقیقتاً تو اس وقت بات ہو رہی چاہیے تھی لطاف میں جو کچھ ہو رہا ہے سکم میں چائنیز آگے ہوئے ہیں لیکن اس پہ تو سامسونگا ہے اب بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جب سے موڈی آیا ہے انہوں نے جھوٹ بول بول کے اپنے عوام کو بے وقوب بنایا اور اسی پہ سیاست کی اسی پہ موڈی نے اپنی پاپلیریٹی بنائی اسی پہ الیکشن جیتا یہ اپنے عوام کی دکھتی رکھ کو سمجھ گئے اور اسی کو یہ ہر وقت چھیڑتے رہے ہیں نتیجہ یہ کہ جب سردیکل سٹائک نہیں کی تو ان کو جھوٹ بول کے سردیکل سٹائک کی تو وہاں سے حاصل کی اسی طرح کہہ دیا کہ جناب ہم جا کے بالا کورڈ میں تین سا لوگ مار رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایسا بڑا جھوٹ بولا جناب موڈی صاحب الیکشن جیت گئے اب کیا کریں کیا بتائیں کہ وہاں پہ چائنہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے تو نتیجہ یہ کہ پھر پاکستان والا کسہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ وہاں پہ چیفہ وامی صاحب نے بڑے اپنے جوانوں کی تعریف کی کہ آپ تیار ہیں ان کے جذبے کی تعریف کی اور بھارت کو ایک سرانگ میں سے ہی گیا کہ جناب ہم آپ کی بارہ درستی کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے اور یہ کشمیر میں جو کچھ آپ نے کی یہ ہمیں قبول نہیں ہے اب اس چیز کو انڈو کریں گے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اپنے عوام کو تو وہ نہیں بتانا چاہیں گے اور یہ جھوٹ کا سہارہ لے کے وہ لداخ کی کہانی ادھر اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ اس بارے میں بھی ایک نہیں جھوٹی کہانی کھڑ لیں گے اور اپنے عوام کو مطمئن کریں گے کہ جناب ہم نے چین کو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا اور لداخ کا علاقہ یہ اب چڑھا نہیں سکیں گے اصل وجہ یہ ہے کہ یہ یک طرفہ جو قدم انہوں نے اٹھائے تھے جو انہوں نے قبضہ کیا تھا یونی انٹیریٹیز بنائی تھی اس وقت بھی چین نے اتجاج کیا تھا یہ نہیں انہوں نے مانا اور اس وقت اپنے مو زور رہے اور اسی طرح آگے بڑھ گئے آج چینہ نے یک طرفہ قدم اٹھا کے ان کو سبق دے دیا اب نہ اس احل ہے کہ جا کے یونائیڈ نیشن میں یہ جا کے رونا روئیں کیونکہ یونائیڈ نیشن کو تو خود انہوں نے پامال کیا وہ جو یونائیڈ نیشن کی جو قراردادیں تھی جن کے تحت انہوں نے یہاں پہ پلیبیفیڈ کرانا تھا وہ جو انہوں نے خود یک طرفہ ایک طرف پہ ختم کر دی اب چائنہ یک طرفہ قدم کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو حقیقتاً یہ شور مچائے ہی نہیں اسی وجہ سے انہوں نے کہ یہ ان کے پاس کہنے کو ہے کچھ نہیں یہ ایک ایک ایکسٹینشنس پار اور چائنہ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ہر طرف اپنے پان پھیل آ رہے ہیں نیپال کے علاقے پہ بھی کبضہ سکم کبضہ اور پھر روز آئے دن چائنہ کو دھمکی دے دیتے ہیں کہ جناب آپ ہماری سوبرنٹی وائلٹ کریں یا سی پیک بند کریں یہاں پہ ڈیمٹیو بنا رہے ہیں اور یہ وہ علاقہ جو ایسٹین لتاس کا ہے یہ کراکونم ہائیوے کے قریب پڑتا ہے اچھا پریسائزلی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جنرل اجاز حوان صاحب بڑی انویسمنٹ چائنہ کر رہا ہے سی پیک کے اوپر اور وہ انویسمنٹ جو ہے وہ بھارت کر رہے ہیں وہ کرم پہ چھوڑ دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا جنرل اجاز حوان صاحب اسی پہلو پر میں بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جس جگہ بھارت اپنا انفلینس بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ سلک روڈ سے صرف آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے and that is very concerning ظاہر ہے کہ سی پیک کا سارا سیٹ اپ وہاں سے جاتا ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ شائرہ قرم قرم ہمارے لئے کتنی اہمیت رکھتی ہے تو اس کے اوپر obviously نہ صرف یہ کہ چائنا کا concern ہے بلکہ پاکستان کا بھی concern اس پر ہونا چاہیے اور جائز بنتا ہے دی یقیناً دیکھیں اس پر پاکستان کا concern ہے اور پاکستان اس پر response بھی کرے گا چائنا اور پاکستان کے یہ strategic interest ہے جو شائرہ ایریشم ہے اب جو پاکستان آرمی سیٹس میں کو miss quote کر کے miss quote کر کے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کا ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ایک پاکستان آرمی کو discredit کیا جائے خود لوگوں کی نظروں میں اور ایک جو کشویر کے اندر جو لوگ ہیں جو اس وقت الانیہ اپنے شہدہ کو پاکستان کے جنرل میں دفنا رہے ہیں ان کو demoralize کرنے کے لیے ان کو ایک false message دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کو آپ سے کوئی جلچسپی نہیں ہے میرا یہ ایمان ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایک سیپائے سے لے کے پاکستان آرمی شیف تک کوئی بھی شخص ہندوستان کے ساتھ کشویر کے اوپر کسی قسم کی کوئی لچک دکھانے کو تیار نہ ہے نہ ہوگا اور یہ جو strategic issue ہے سیپیک ایک ہے شہرہ ایریشن دو ہے تو یہ جاتیل کی occupation سے لے کے اب جو لداخ میں یہ بڑھنا چاہتے ہیں یہ یقین ہے ایک بڑے شہر کو ملی ہویا آج کل اس پر یہ پاکستان کے ساتھ چائنہ کی strategic relation کو اور اس strategic interest کو ہرش کرنے کے لیے اس ایریا میں move کرنا چاہتے ہیں نہ ان کو چائنہ move کرنے دے گا اور نہ پاکستان move کرنے دے گا کیونکہ یہ ہماری ایک strategic vulnerability بنتی ہے اگر ہم اس پر خاموش رہے ہیں حارس نواز صاحب چائنہ کے ہاتھوں بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا اور بھارت اس کے بعد بھگی بلی بن گیا لیکن اس کے بعد خاموشی اختیار کی گئی اور اب جو ڈائیورجن ہے وہ پاکستان کی طرف بھارت کی جانب سے کی جاری ہے میڈیا کے سارے پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی شروع کر دی گئی ہے بھارت کی جانب سے جی اور اسے آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ان کی ذینی پستگی ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک کبوتر پکڑ لیا ہے وہ جسوسی کرنے ہے تو یہ تو ان کی میڈیا کا ان کا حال ہے پھر جب دیکھا کہ اب وہاں میں باتیں شروع ہو گئی ہیں پالیٹیشن نے ان کے خلاف باتیں شروع کر دی ہیں کہ چائنہ بیگی بینلی بناوا ہے چارہ سان اچھیت ہو گیا ہے وہاں پر چائنیز نے ان کو ٹھکے دیئے ان کے لوگوں کو ریسٹ کر لیئے بیچ کلومیٹر ایریا کور کر لیئے اس کے اوپر اب یہ کیونکہ عوام یہ کچھ کر سکتے نہیں ہیں ان کی فوج آن ٹرینڈ ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی تو انہوں نے اب جا کے پھر کشمیر کی بات شروع کر دیئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں چیف آنیس صاحب تمبل ایک بات کر رہے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ ہماری فوج تو بیٹل ہارڈنڈ ہے آپ ہمارا مقابلہ نہیں کرتے کہ چائنہ کا کیا کریں گے اور پھر یہ فرس ہی چلیے گئے ہیں کہ امریکہ نے ان کو محسوس کر لی ہے اس لیقے سے کہ کشمیر وہ چارہ دا کہ کشمیر بھی جو ہے وہ انڈیا کو لے آئیں پھر لداف کو انڈیا کو بٹھا دی ہے تاکہ سی پیک ہمارا کسی حالت میں کامیاب نہ ہو سکے اسی وجہ سے چائنہ میرے خیال میں بڑی اچھی سٹیجنگ موقع کی ہے کہ انہوں نے آپ کا رائٹ ٹرینک ہمارا سیکیور کر دیا سی پیک کے راستے کو سیکیور کر دیا کہ ایک ایس کو سیکیور کر دیا اور آپ پاکستان چائنہ بہت دیری سے سی پیک کمپلیٹ کریں گے اور جو یہ ایک انیشیٹیف فرس انیشیٹیف ہے جو بولٹ رہے ہیں بلکل آپ نے سی پیک کی بات کی اور اس طرح سے بھارت کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ایریہ سیکیور ہیں اور چین نے بھارت کو یہ بتا دیا کہ آگے بھی گرر ایسی کوشش کرے گا اسی طرح کی سفقی کا سامنا کرنا پڑے گا جی بلکل یہ جسی در بیسک ریزن جس کے وجہ سے اب ان کو پریشانی ہو گئی ہے اور اپنے آپ نے سنا پینڈا کو نے چار پائن دن پہلے ہی کہا ہے کہ ہم چائنہ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے اس لیے اب میرے خیال میں انڈیا کو انہوں نے فساد دیا انڈیا کو دونوں طرح سے مار پڑے گی ادھر کشمیری ماریں گے ادھر چائنہز ماریں گے پاکستان نے لائن اپ کنٹرول کو پڑے چیز سے ڈومینیز کیا ہوا ہے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اور یہ ٹیسن ڈیوارڈ کرنے کے لیے اس لیے چیخوام اصطاف گئے تھے انڈیا کو میسیج دینے کے لیے یہاں پر کشمیر میں آپ کوئی بھی اثر نہ کریں جس میں آپ کا ستائیس فروری کا انشورنٹ کہ وہ آپ مار آپ نہ بھولیں نہ کبھی بھولیں گے جنرل صاحب یہ ذرا فرمائیے کہ یہ جو امریکہ فیکٹر ہے جو پینٹرگون فیکٹر ہے وہ آپ کس سائیڈ ٹلٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ سی پیک کے حوالے سے آلریڈی ایلیس ویل صاحب اور اس کے علاوہ دیگر بھی اپنے کنسرنٹ شو کر چکے ہیں اور آبویسلی ان کی آنکھوں میں بھی یہ کھڑکتا ہے پلس بھارت کو ہارپون میزائل فرہم کرنے کے حوالے سے پاکستان اپنے کنسرنٹ شو کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود آئی تنگ کہ وہ بھی معاملہ آگے پروسیڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس میں پاکستان اپنے انٹرسٹ کو کیسے سیف گارڈ کرے اس معاملے کو ہائلائٹ کرتے ہوئے بھی پاکستان کے لیے معاملہ نسوطن سمپل ہے ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم قومی متجدہ کی قراردادوں کا اعترام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تنازع جو ہیں اس کی روشنی میں حل ہوں ہر درمی تو بھارت کی طرف سے ہوتی رہی اب پھسا ہے تو اس چکر میں آگے بھارت ہمارا سٹانس آج بھی ہوگا کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے کشمیریوں کو حق فدرادیت ملنا چاہیے اور کشمیریوں کے اوپر ظلم و بروریت بند کرنے چاہیے اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے بہت عام چیز ہے وہ یہ ہے کہ کشمیری وہاں پہ ایک جدو جہد کر رہے ہیں اور انہوں نے ہاتھ سار اٹھایا ہے پاکستان کو محنت کرنی ہوگی کہ اس جدو جہد کو جہاں کشمیریوں نے ہاتھ اٹھایا ہے یا ویپنز اٹھائی ہیں اس کے لیے انٹرنیشنل حمایت حاصل کریں اور وہ حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دنیا کو قائل کیا جائے کہ پاکستان یہاں پہ دہشت کرتی نہیں قرارا بلکہ یہ کشمیریوں کی جدو جہد ہے اور یہ وہ حق رکھتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر فوج کشی کی گئی ہے یونیٹیشن کی قراردادوں کے باوجود بھارت نے فوج کشی کی بھی ہے دس لاکھ فوج ان کے سر پر بٹھائی ہے ان کی زندگی تن کر دی ان کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے قتل و قارت ہے سر لیکن مسئلہ سارا یہی ہے کہ وہ ٹریڈ فیکٹر اتنا سٹرونگ ہے کہ ہم بھی آواز بلند کرتے رہے اور اب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہائلائٹ بھی ہوئیں خاصی حد تک لیکن وہ ایک واضح آواز یہ لاکڈاؤن کا جو سلسلہ وہاں پر کشمیر میں ایک عرصے سے جاری رہا اب تقریباً آٹھ نو مہینے ہو گئے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے جاری ہو ساری اور کسی ملک نے کسی بڑی طاقت نے واضح طور پر اس کے خلاف آواز بلند نہیں کی تو وٹ شوڈ بی ڈن مور آپ نے کام کیا ہمیں تو اپنے کریبان میں چھانکنا چاہیے کہ ہم نے کیا ایفٹ کی کیا ہم نے کوشش کی ہم اپنے کریبان میں چھانکیں ہم نے تو یہ تک نہیں کہا کہ جناب بھارت نے پلواما کے بعد ہمارے پلواما کے بعد انہوں نے بارہ کورٹ پر حملہ کیا ستر سال کے بعد پوری دنیا نے کہا جیے ستر سال کے بعد تیلید آف آئیٹرنیسٹر بورڈر تراوس ہوئے آپ نے ابھی نندن کے بارے میں تو چھنانگیں لگانی شروع کرتی لیکن دنیا کو یہ نہ پوچھا کہ جناب یہ ہماری جو سورینٹی وائلٹ ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے اور ان ملکوں سے جا کے آپ نے کیوں نہیں بات کی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا ریٹین دی رائٹ تو ریٹیلیٹ انڈیا بل ریٹین دی رائٹ تو ریٹیلیٹ ایون ٹومارو آپ روزانہ رونا روتے ہیں کہ فالس لیگ آپریشن کریں گے کیوں نہ کریں وہ جب آپ نے اپنی سورینٹی کے لیے رونا روئے ہی نہیں آپ کو چاہیے تھا ہماریقہ کے ساتھ جا کے بات کرتے کہ جناب آپ کے پاس کیا ثبوت تھا آپ نے کیسے کہہ دیا بھارت کو کہ you retain the right to retaliate آپ فرانس سے بات کرتے آپ اس کے لیے سے بات کرتے آپ نے تو کیا کوئی انہوں نے پروف نہیں دیا کہ حملے میں ہم لوگز تھے اس کے بعد اسلحے کا پتہ چلا کہ جو بارود استعمال ہوا وہ وہاں کا مقامی تھا جو نوجوان تھا وہ وہاں کا مقامی تائن he had a history انہوں نے اجازت دی ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے تھے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا ثبوت کے بغیر کے پاسستان پر حملہ کر دو یہ چیز آج مسلمہ ہے ان کو اس کو کہتے ہیں new normal یہ دنیا نے ان کو اجازت دی کیوں نہ کریں وہ false flag operation جب آپ اپنا ہو بکس نہیں کرتے تو دوسرا تو اس کو استعمال کرے جائے آپ نے اب ذرا یہ فرمائیے current situation پر رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ یہ جو situation ہے بھارتی یعنی کہ وزیراعظم صاحب کی بات کریں ان کے سیاست دانوں کی بات کریں opposition کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان پر یہ معاملہ ڈال کے حالانکہ پاکستان فیکٹر اس لیے important تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان ظاہر ہے کہ سی پیک میں ایک close LA ہے چین کا پرانا اور قریبی دوست ہے لیکن اس سے اٹھ کے اس معاملے پر پاکستان کا کوئی کردار نہیں تھا لیکن پھر بھی بلیم پاکستان کے اوپر بیانات کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے تو یہ ای تنگ دی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یہ چیز نہیں وہ سمجھیں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے عوام کی سائٹی میں پاکستان اور مسلمان دشمنی اتنی بڑھا دی گئی ہے اور وہ کمزور پہلے چھوپی ہوئی تھی پہلے اتنی واضح نہیں تھی لیکن جب سے یہ آر ایس ایس کا دہشت جو ان کا بنا ہے پرائم مصر اس نے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اتنا زیادہ استعمال کیا ہے کہ پاکستان کے بارے میں کوئی بھی وہ جھوٹ بولے وہ ان کے کان بھارتیوں کے سننا چاہتے ہیں ہندو پاپلیشن کے کان یہ سننا چاہتے ہیں وہ ہر جھوٹ پہ آنچیں بند کر کے یقین کریں گے اور اس کو انجوائی کریں گے اس کا کوئی نام اور نشان نہیں تھا پاکستان سائیڈ پہ لیکن جناب بھارت نے وہ خوشیاں منائی گئے کیونکہ جھوٹ تھا کان کان سننا چاہتے تھے یہ جھوٹ سنا اور اس کے بعد سیلمیلیشن شروع ہوگی تو یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بے وقوع قوم ہے اس کو پاکستان تشنی پہ جتنا جی چاہے ہم نچوڑ سکتے ہیں جنرل ایجاز آبان صاحب سب یہ فرمائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کا لہعمل اس سیچویشن میں کیا ہونا چاہیے سائی رہے کہ بھارت کو سبکی ہو رہی ہے پاکستان کا نام بدنام کرنے کی پھر کوشش ہو رہی ہے بیانات کو تور مڈور کر پیش کریں لیکن انٹرنیشنل لیبل پر ہم ٹیلٹ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں ان کا ٹیلٹ کس کی جانب ہے اس صورت میں اب پاکستان کیا کرے چین تو ہمارے ساتھ ہے ہی دیکھیں جی بات سیمپل ہے کہ یہ ایک ایک ایکسس فرجک ایشو ہے سی پیک سیکنڈری ہے شہرائی ریشم کا جلتے رہنا ایک سیکنڈری ایشو ہے بنیادی ایشو ہے کشبیر ایک حلق طلب معاملہ ہے اور پاکستان اس میں سٹیک ہولڈر ہے جس طرح چائنہ لدہ کو کلیم کر رہا ہے ہمیں اس ایلیا کو کلیم کرنا پڑے گا کیونکہ آپ لائن آف کنٹرول کا سٹیٹوس ہندوستان نے چینج کر دیا انہوں نے کشبیر کو اپنا ٹیرٹری یونین ٹیرٹری ڈیکلیئر کر کے اس تمام سیملا ایگریمٹ کو یو ایل ریزولیشن کو اور پاکستان کے لائن آف کنٹرول کو انہوں نے چینج کر دیا اب یہ سیس فائن لائن ہے اب جو کشبیر کے لوگ اپنے بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دینا چاہیے اور اپنا حق چیپ کے حاصل کرنا چاہیے ڈپلومیٹک جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہمیوپیسک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور اس میں ٹریٹمنٹ آجائے کی ہونا اس میں کچھ بھی نہیں ہے لہذا ہندوستان اس وقت ان پر کوئی دباؤ نہیں آئے گا ریٹیکلی بھی ڈپلومیٹکلی بھی اور بہت لئے دباؤ سے کیونکہ ان کا سٹریٹیجک انٹریسٹ امریکہ کے ساتھ انسٹنک ہے اور چینہ امریکہ کی جو رائیولری ہے اوچ میں ہی لیا فیٹ بیٹھا ہے چینیز رشن سوری امریکن پروفائل کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا پر کوئی بڑا ڈپلومیٹکل دباؤ آئے گا ہمیں اپنا حق لینے کے لیے ہمیں ہی کردار اپنا آدھا کرنا پڑے گا کیونکہ چائنہ تو ظاہر ہے جو کر رہا ہے جو اس کے بس میں اور خطے کی ایک بڑی طاقت ہے دنیا کی ایک بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے تو اس پر ہمیں دیکھنا ہوگا جنرل اجاز آوان صاحب اور اس کے ساتھ جنرل امجد شوید صاحب بریگیڈیار حارس نواز صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور اساہم معاملے پر آپ نے گفتگو کی آپ کا بہت شکریہ